آپ اپنے ایمپلائیز کو یہ یقین دلا دیں کہ فلان ڈیٹ کو سیرلی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی مطلب ان کی یہ سوچ اس حد تک پختہ ہو جائے کہ بھئی آندھی ہے تفان ہے ڈکٹیٹرشپ ہے پارلیمنٹری گورمنٹ ہے فیڈرل گورمنٹ ہے پریزیڈنشل سسٹم ہے کوئی بھی سسٹم ہے کچھ بھی ہو جائے فلان ڈ ہے کو ہماری سیرلی ہمارے اکاؤنٹ میں آجی گی اور جس سن آپ کے ایمپلائیز کے مائنڈ میں یہ بات آجاتی ہے کہ ہماری سیرلی کبھی ڈیلے نہیں ہوتی اور ہماری سیرلی میں کسی قسم کی ڈیڈکشن نہیں ہوتی تو اس سن جو آپ کے ایمپلائیز ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاتے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ سیرلی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے امپلائیس کی سیرلی ڈیلے ہونا شروع ہوگی ہے تو اٹ مینز کہ اب آپ کے امپلائیس اس پنچی کی طرح ہیں کہ جہاں پہ دانت ان کا دیکھیں گے وہاں پہ وہ پرواز پکڑ لیں گے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی انسینٹیفز ہوتی ہیں فور ایک سیمپل چائے کافی پانی اس کا بندوبست رکھیں اور یہ فری میں دیا کریں پھر آپ اپنے امپلائیس کے ساتھ کبھی کبھی ڈائننگ کے لیے نکلیں آپ مہینے میں ایک دفعہ ان کو اپنی جیب سے ڈائننگ کروائیں پھر آپ کیا کریں کہ آپ ایک وقت کا کھانا اپنے امپلائیس کو دے دیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اٹ لیسٹ وہ امپلائیس جو رات کو دیر تک ٹھہرتے ہیں آپ ان کے لیے فری کھانے کا بندوبست کریں پھر آپ کیا کریں کہ ایسے امپلائیس جو بہت دور سے آتے ہیں آپ ان کی آئی مین جو ٹرائولنگ ہے ان کا بندوبست کر لیں اسپیشلی فار ویمن چونکہ ہوتین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کمیوٹ کرنا دور دراز کے علاقوں سے جو آتی ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ ان کی کنوینس کا بندوبست کر لیں تو یہ ایک بڑی ویلیو ڈیشن ہوتی ہے ان کے لیے پھر آپ کیا کریں کہ آپ اپنے امپلائیس کی انشورنس کروائیں اسپیشلی میڈیکل انشورنس کروائیں مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک امپلائی کو یہ پتا ہو کہ میری میڈیکل انشورنس ہوئی ہوئی ہے اور خدا ناستہ میری فیملی میں میرے بیٹے بیٹی کو ماں کو بہن کو بیوی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اس میڈیکل انشورنس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو اس کی لیولیٹی کتنی ہوگی وہ آپ کے ادارے کو چھوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اداروں میں بہت سے ایسے امپلائیس ہوتے ہیں کہ جو بڑے کمپیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن ان بیچاروں کا جو سوشل اکنومک بیکگرونڈ ہے وہ اتنا پور ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں کے مختاج ہوتے ہیں فور ایک سیمپل اگر کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ اس کو لیپ ٹاپ دے دیں اور آپ اس کو بتا دیں کہ بھی آپ کی سیٹلی سے پر مند اتنے پیسے کٹیں گے اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ گاڑی کا ایک انسٹالمنٹ پلان دے دیں اسی طرح آپ کیا کریں کہ جس کی جو ضرورت ہے کسی کو بائک چاہیے کسی کو گاڑی چاہیے کسی کو لیپ ٹاپ چاہیے کوئی بھی ایسی امپورٹنٹ چیز چاہیے تو آپ ان کے ساتھ ایک ریٹن کانٹریکٹ کر لیں اور اس کانٹریکٹ کی بنیاد پر آپ ان کے ساتھ ایک انسٹالمنٹ پلان بنا لیں کہ ان کی سیڈلی سے ریڈکشن ہو جائے یا آپ کیا کریں کہ آپ انٹرسٹ فری لون دے دیں کہ ایمرجنسی لون ہو کہ ہدا نہ حادثہ کسی کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی بیوی اگر ایکسپیکٹیشن سے ہے بچہ ہونے والا ہے یا کسی کی بیٹی کی شادی ہے یا کسی ایمپلائی کی اپنی شادی ہے تو آپ اس کو کیا کریں نہ صرف آپ ایک سیڈلی بونس دے دیتے ہیں بلکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ فری لونس دے دیتے ہیں تو یہ چیز بھی ایمپلائی کی روٹینی بلیٹی کو مینٹن کرتی ہے